بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ بیٹھے ہو تھوڑے نہیں ہو جنہا کھائیے انہاں گاجواج کے گائیے ہاتھ چوہے حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد دشمنت لانت سید شہدہ دے قاتلان تلانت کونین دی ملکہ دے قاتلان تلانت اتنی بلند صلوات تلاوت فرماؤ مدردیاں رکیویاں دعاں ہاتے مور لگ جاؤں دعا ہے مالک اللہ تھوڑی ساری ڈیوٹی نوکری قبول اور منظور فرماؤں بانیاں نے مجلس دے رز کے چھ مالک اضافہ فرماؤں اچھا سننا بے شک اپنی مرضی نال لیکن ہر دعا دے بعد آمین واجب سمجھ کے آکھنا مطقی صدی آمین تھے مہر لگ دی ہوئے میں بہت بڑی دعا پہ مندان محمد مصطفیٰ باد شادی کلوتی سچی دھی تھو ان کی صدا محتاج لکھا کریم اللہ سن رزق شعور اتا فرماؤں مالک اللہ سن آل محمد دی مارفت اتا فرماؤں میں نیاز اللہ سن کردار نال سہی شیعہ سہی زاکر حسین سہی ازادار سہی ماتمی بڑھن دی توفیق انعیت خرماؤں میں نیاز اللہ علی و علی اللہ پڑھن والے اندھی قدم قدم تے خیر فرماؤں اللہ شیعہ قوم نو سلوک اور اتفاق دی برکت انعیت فرماؤں جتنی جتنی ضرورت ہے وقت دے امام دے ظہور دی اور بعد شادی زیارت دی جتنی طلب رکھ دے ہو اتنی آمین ہوئے اللہ ولی الاسر دے ظہور اچتاجیم فرماؤں یہ میرا زین ہے میں اس کا زین ہو جاؤں کوئی لمبی مجلس نہیں اے ڈیٹوی سائڈن ال مشورہ کر کے رکھی گئی تو میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگ میرے باپ دی جگہ میری ذاکری چندھے ساریوں نے دیا دعام شامل انہ دے لفظ شامل تو وہ بھی موجود ہیں میں کوئی لمبی میں طبیعت بھی ناساز بخار دی حالت چاند تو قلب عباس دی مالک زبان تاثیر دے بی بی دا ایک لقب ہے ہجاب اللہ اللہ کا پردار ایک بی بی دا لقب ہے ام و ابیہ ماشاءاللہ بڑے زی شعور اور بڑے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں زفر شاہ جی مجلس سنہ چون ستنہ اچے قاسم میں اگو پڑھنے تھوڑا جا تھوڑی محبت تھوڑے تو دعا دی خاطر تو میرے قبلہ بھی دعا کرسن چون ستنہ اچ پوری مجلس سنجے میں پہنچا سگیا یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں ہجاب خالق کہ اکبر کا چین ہو جاؤں اتنا بولنے جوانوں جتنا تھوڑا دل بولے کہا پتول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں اہنہ س لیے میں س لیے محمد محمد یہ حد کی صدا معتاد ناوکرہ دی ناوکرہ بھائی ناوکری ہے بابا جی یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں عجاب خالق اکبر کا چین ہو جاؤں کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے بابا جی پتر جی منتھوڑے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین اچھا گزارش ہے میں سارے آئمہ معصومین علیہ السلام دے فضائل مسائب دی ناوکری کی تھی لیکن پتہ نہیں کوئی قدرتی بات ہے جس لئے اس معظمہ پاک بی بی دا ذکر آوے تو جس میں کپ کپی زبان لرزش لفظان دا ذخیرہ پہلے ہی ساڑے کل بڑا تھوڑا ہند ہے حیثیت اکتالب علم دی ہے تو کوئی کتھو شروع کرے مقام سیدہ کتھے ختم کرے خاکی بشر گناہگار بندے دی اوقات حیثیت ہی نہیں جڑے نہیں پہ بول زگدے انہوں دے چہرے تیراؤڑک نظر آوے میں رازیاں یاد رکھے زمانہ اس بی بی دا ذکر تذکرہ کرن واسطے کم از کم کوثر نالفضو ہووے میرا بولن عزت سمجھے ہو ضرور بولن دربان سیدائے پھر زبان کسے نبی دیو عام نبی نہیں میارے نبیاں دا سلطان نبی پھر اس بی بی دے فلائل کوئی کما حق کو ہو بیان کر سکتا ہے وگرنہ تیرے میرے واسط دی بات ہی نہیں کی میں پڑھا تھا کی تو سنے کتاب دنائے فلائل اہل بہت مدلزہ سڑھی اکثر لائف چل دیا کمزور بات کرن اللہ دور ہی نہیں گنجائش ہی نہیں ممبر تھے بھائی مہتیو جی لہو اے بات سنو تو میں قصیدے تک سفر کرا کتاب دنائے فلائل اہل بہت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سنتالی فتوہ ندیوی تیرے عقیدن و تقویت ملے میں سطر ایسی پہنچا ہوا محمد مصطفی بات شادی اکلوتی سچی دھی زبان عصمت نال خود فرمارن میں وہ ہوں کہ جس کے وسیلہ سے اللہ گناہگاروں کے گناہ معاف فرمائے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی اے نری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حتمہ تاج لہم انجڑے تائید ایک بولنگو میں وہ ہوں کہ جس کے وسیلہ سے اللہ گناہگاروں کے گناہ پریشانت نہیں ہوگئے ہمتظم جو بھی پہلے وی اردو خطیب آئی تے پچھے وی علامہ صاحب موجود انتے اے وی آلم بڑھ کھلوتا ہے جی 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 بے شک نہیں ایک پریشانی ہوں نہیں دنیا دنیا چلو جب بابا جی تُسا فرمایا بھی پریشانی ہیں دربارے حسین اچ مقدین گل تھوڑی بہت خوبصورت ہے اے شیر دی قیمت لے دیو کلم میرے حصے دی نوکری ہے تھے مکمل شاعر دنائے نسیم زفر انڈیا لکھنو جیڑا بندہ شاعری دے رموز جان دے نہ بولے ہمیں سمجھ سمجھ بینکیں آئے ہی نہیں اے نسیم زفر تیرے عقیدے دے کیا کہنے دیکھو کہاں اترتی ہے قرآن کی آیتیں کعبہ بھی ہے زمین پر در سیدہ بھی ہے شاہ باش انہیں نوجوانہ دے شاہ باش ہاتھ بھلند کلو حیدری نا 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 چھوڑا سنے انہیں مجلس مکمل ہو گئی قرآن کی تلاوت حیدری کلب باس میرے پاس ویکی کلب باس میرے پاس ویکی میرے ہاتھ اچھ ولای علیدہ جاہ میں تو میں چھلکان لگا بزم زاکریچ بہت چھوٹا زاکرہ لیکن ممبر نے غلاف دی قسم چاچا بہت بڑی سطر آئے ہوئے حضادارہ نو سادات و مومنین نو حدیعہ دے کے جا رہے ہیں کوئی کیا پڑے امو ابیہا کوئی کیا پڑے عابدہ زاہدہ رازیہ مرضیہ امو ابیہا حجاب اللہ صدیقت و قبرا خیر و نشا او بندہ شیعہ نا ہوئے جینا ایسی بات تے زبان مزہمت رہ دے ہوئے پھر پھالے ناو کرنے ملک دے ہر ممبر دے سفر پڑی ہے علی جو کھاتے تھے زہرہ کے ہاتھ کی روڈی تب ہی تو قوت پر وردگار ہاتھ میں تھی بھئی کیا بات ہے آج جا کے کو جنارہ علی حد 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 سبحان اللہ خیدری خیابہ 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 کوئی طبیعت لگی میں کہ بابیوری نار علوان لگے نہیں تھے آج بابیوری ٹرگ ہاں بہی دعا فرما رہے ہو اے تحلیز اسم پہ لفظوں کا سجدہ چونکہ عزت محمد دی عطا کیتی ہے کسیدے دے حوال نار باب سر چھلو چھتی مک گیا میرا پروگرام کو دو گھنٹے پڑھن دا ہائی چھلو تسی تریک زید دے ہونا پانچ زید دے دو میں ملاواں ہی تیارٹھ بڑھن دے یہ میرا خیال ہے سارا ہی کوئی جی 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 میں نو تھوڑا جا پڑھن دن دے ہو اینہ لفظہ واسطے ڈبل توجہ چاہی دیئے عدب ویکھنا ایک ایک لفظ انمولم ہوتی ہے ہے دہلیز اسمات پہ لفظوں کا سجدہ کے موضوع میرا آج کا فاطمہ ہے دہلیز اسمات پہ لفظوں کا سجدہ کے موضوع میرا آج کا فاطمہ ہے دہلیز اسمات پہ لفظوں کا سجدہ کے موضوع میرا آج کا فاطمہ ہے دہلیز اسمات پہ لفظوں کا سجدہ کے موضوع میرا آج کا فاطمہ ہے دہلیز اسمات پہ لفظوں کا سجدہ پہ لفظوں کا سجدہ پہ لفظوں کا سجدہ ہے دہلیز اسمات آج کا سجدہ پہ لفظوں کا سجدہ آج کا سجدہ ہے دہلیز اسمات ہے دہلیز اسمات ہے کرودہ ہے کرودہ ہے خودوں کیا limitation کشائدہ سبحان اللہ بہت مربانی بہت مربانی جاگت عزت ہوئے حسین دے زدار حسین دے ماتمدار دی میری توقع تو زیادہ سونا استقبال کیتا تو ساں مجلس میں پڑھ کھڑا خدا کی زبان ہو اگر میرے موں میں تو پھر میں بتاؤں کہ کیا فاطمہ ہے توجہ دہلیز سیدہ سجدہ ریز ہو کے خیرات لفظان دی لے کے میں گلدستہ بڑھا کے آئے ہوئے عزت دارانو میں حدیعہ پیش کرا میرے پاس سے بھی کہے بھائی تشریح نہیں کردا تھوڑا جا میرے نال سفر کرے کوئی کیا پڑے مقام سیدہ کتھ شروع کرے کتھ ختم کرے عدب دس ہر جھکا کے پڑھ لکھے نایاب چیرے میں گلکڑی پیادا یہ خالق کے رازوں کی تقسیم سمجھو یا زہرہ کے میں سب کی تازیم سمجھو یہ خالق کے رازوں کی تقسیم سمجھو سمجھو بھائی بھرے سلیو ایدانا چہرے بیچھے ہو یہ خالق کے رازوں کی تقسیم سمجھو کی تازیم سمجھو محمد سے سلطان میراج کی شب جسے آپ لینے گیا فاطمہ ہے بہت مہربانی اچھا میں تو انہوں آکھن دی جسارت کر سکنا بھی تھوڑا جگہ آجو 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 کیا مسرکیزا نہیں باہر کیوں جاہنا جی دربارے حسین چاہ کے بندہ باہر کیوں جاوے امام حسین تھنوستہ رکھے جی اے زہمت تمام ہوگئی نوکری مکمل ہوگئی گل سنو میرے پاسے بیکھو یہاں کیڑھا نعرہ لا رہا ہے کیڑھا نہیں لا رہا یہ کو لکھنا لے بھی بیٹھیں تُس ہی آپ انچارج نہ نہ بن جاؤ تُس ہی اپنی صدی کرو میرے پاس سے بکھے بھائی دھکے دی داد کوئی داد نہیں دھکے دا پڑھنا کوئی پڑھنا نہیں میرے واسطے بولنے ہی تے اکہ نہ بولنے کیونکہ قائم دی کچاری یہ تغازی دا پا رہے جب تک تھوڑی زندگی ہے اے حکیر تھوانو زندگی دا توفہ دیکھے جارے نور دی کلمدنا لکھوئی سطر آؤ پھر عقیدہ بلند ہو جاوے کوئی تشریح نہیں حدیعہ قبول کرنا گا کیا دا مسلح کی اس کو ضرورت نہیں تھی وہ خود اعتماد خدا کی امی تھی مسلح کی اس کو ضرورت نہیں تھی وہ خود اعتماد خدا کی امی تھی وہ سجدہ لکھتی تو دنیا سمجھتی محمد کے گھر میں خدا فاطمہ ہے کیا بات ہے بھائی کیا کہنے جناب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ راضی ہو بھائی اچھا نراض نہ ہو تو چلو جڑا شیر میں فیر پڑھنا ہے میں ایک شیر کسی دے دا ہور پڑھ دے اچھا سارے اچھا بولو حیدری مسلح کی اس کو ضرورت نہیں تھی وہ خود اعتماد خدا کی امی تھی وہ خود اعتماد خدا کی امی تھی وہ سجدہ لکھتی تو دنیا سمجھتی محمد کے گھر میں خدا فاطمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ باب سنگی ہوئے امام حسین تو نوستہ رکھے میں بسم اللہ قرآن جی 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 اچھا چلو چلو اچھا او بھی سنا لنے چلو ایک صلوات تجھی آواز نال تلاوت فرماؤنا سارے ایک قلب تا نہیں سکھایا دونوں بھی سارے ایک ایک فرمیش کرے چلو اچھا چلو اچھا چلو تو آڈی میں ایک شیر فرمیش پوری کر دینا پھر سارا شنڈول ختم ہے طبیعت سارے اندھی موسیقی 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 دے زکر چائے جورت نل بولے ہیداری بینکا چیمہ رات دا ٹائم دور دور تک میری آواز آ رہی ہے انتہائی ماجون مل احترام میرے بھیرامانے حکم کیتا ہے حکم دی تامیلے چھ میں نوکری پیا کر دا آو بھائی سواد دا سواد لینے دکھ تکلیفہ دور مشب نہ دیکھ جارے وہ مجی تگل کری پیا دا اسے آنا بڑھ جا جہنے جنت دے مالک نے انہ کو لوڈڈڑنا ہے جہنے جنت خود مغسل ہونا دیا ملتا کرنا ہے ملتا کرنا ہے جہنے جنت دے مالک لئے انہ کو لوڈڈڑنا ہے جہنے جنت خود مغسل ہونا دیا ملتا کرنا ہے ملت بطول دے پترادی دن نمینت کرنے دا سواد اولے ملت کے سارے تلاوت کرو آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق ایک بند پڑھنا فکر کبلا برامگی کروانے ہی تھے پھر بڑا مارے مسلمانہ محمد دیدین ایک لفظ میں آکھنے فکر اگر کوئی اہل سنت بھائی مجلس اچھ بیٹھا ہے یا میری آواز پہ سننے دے انتے ترہے گزر گئی ہے نا لیکن آندے سال ترہے جمادیو سانی کوشش کریں اپنے ویڑچ دھییاں پترانو اکٹھا کریں نہ ساڑیاں مجلس اچھ نہ کرماتم نہ پاک آلے کپڑو لیکن جے کلمہ پڑھ دے محمد مصطفیٰ دا پھر واجب سمجھ کے اپنیاں دھییاں پترانو اکٹھا کر کے سرت شفقدہ ہاتھ رکھ کے اولاد نو اتنا ضرور دستی بیٹا جس نبیدہ سی کلمہ پڑھ دیاں انہ دی اک کوئی دھی آئی دنیا تو بڑھی آؤ مرحبا مرحبا اللہ راضی ہوئی بھائی اللہ راضی ہوئی بھائی میں کائنات قربان کر دیم یہ جیڑا حصہ میں مسائب دپڑا لگا میں پہلے گزارش کیتی ہے میری ذاکریچ دھیر سارا حصہ ہے کہ اولادہ موجود ہے اس مضمونوں ترطیب بھی قبلہ دیتی ہے نوہ بھی قبلہ لکھے موجود ہے مالک انہ دی جوڑی سلامت رکھے سارے تھے جاندے ہو قدیم دورچ ایران دہ دار الخلافہ اسفہان آئی اگل دو منٹ دیئے حوصلے نل سن لینا پھر ایک وین کردہ شہادت نہیں جاندے ہو نا سارے کبلہ آپ تا عید کریں گے ایران دہ دار الخلافہ اسفہان آئی اسفہان دہ ایک تاجرے جن دکل دولت بے حسابے کارخانہ تے ملن دا مالکے بطول دے دکھا تے باؤں روندائی مرحبا مرحبا قدیمی ازدار چیرے نظر آرہے میں ساری انگلہ نہیں کردہ کہیں کہ ولے بقیہ لے پاسے موکر کیا دائی اے محمد دی دی پاسہ زخمی کرائے محسن قتل کرائے ایک کو گلدہ جواب دے کھیڑی مجبوری آئی جو تیرے شاہر علی جنگ نہیں کی تھی میں کائنات قربان کر دوں کہیں کہ ولے نجف والے پاسے موکر کیا دے ہیں یہ آئلی ان جتنے پنڈالے سید بیٹھے ہو میں ہمتی ذاکرہ لفظ ذراو کھے میں نے ماف کر دے ہیں سخت پڑھنا میری ذاکری دا حصہ نہیں لیکن لکا بھی نہ سکدا اے آئلی انگلی دے اشار نال خیبر دا دروازہ پٹن والا علی سمجھ نہیں آن دی مرحبا مرحبا آگئی ہے میری سید اور بیڑا نصیب ہو جڑے ہلکے دے ماتنی ہائے کر کرے میں صدقا ہوں بھلا ہوئے تسی سید جو ہے سید آئے نہ کرے تھے کون کرے ایک دن نجف علی بادشاہ دی زیارت وستے آیا زیارت علی وستے آیا تے حرم اچھ داخل ہویا نا اے جیڑے بزرگ چیرے نظر آ رہے ہو تسی گلگا اور نل سنے ہیں حرم اچھ داخل ہویا زری دا تواف ودہ کردہ ہی اندے ہتھ چھ سونے دی تسبیح تے راشدی وجہ تو دھکا جو لگ گیا نا تے تسبید دا دھاگا ترکتا ہے تے تسبید دانے او سونے دی تسبید دانے زمین تے فرشت بکھر گئے قدیمی ازدار آئے کر سکدہ ہے جو میں بات پہنچا سگیا زری علی دی چوم کے پیادے یا علی ان نکڑے دانے میں نہیں چاونے اے تیرے غازی دست گئے تے مولا میرا آخری سلام آکے اپنے بستر تے اپنی خواب گائج ستا ادھی رات دا ویلا گال حلک دا ماتمی سنے علی ادھی رات اس دا موڈا ہلایا تے اسنو زیارت کروائی تے علی پہ فرمین دن جیڑا میرے غازی دا صدقہ دے وے میں علی اسنو بھل دا نہیں تے تے میرے غازی دا صدقہ سونے دے موتی لٹائیں مرحبا مرحبا او کی دعا مانگے ہے باہی تمہیں ہید دو لفظ باقی ہیں تے پھر ایک وین کردہ تے علم دے موتی دے وان تے یاد رکھیں ہر کوئی نجفج کتابہ پڑھ کے عالم منسی تو میری عطا دا عالم حسین تے اتھائیں ٹک پو بلہوے جس آئے کی تیئے دن چڑے حضرہ کیفیت بنا لو نا کیفیت دا نامہ صاحب ہے آپنا نہ روے باروں آکے کوئی نہیں روندہ کلب اس دن چڑے ایک خات لکھے اپنے گھر تے آ دے جیڑی میری دولت میرے اٹھ میری جہداد اے ملنہ کار خانے ہر شیئے علی دینا تے صدقہ کر چھوڑو میں وطن نہیں آونا ہون اتھے راستان جتے آدم تے نو راہ دے کوئی تب ایٹھے قدیمی عزردار جنہی بیوہ سائے نکلے علی علم عطا کر دے رہے یہ علم لیندہ ریا آج لوگ سنوں آیت اللہ محمد حسین کمپانی اسفہانی دے نام نال جان دن آیت اللہ محمد حسین کمپانی اسفہانی دے نام نال لوگ جان دن مگ گئی میری پڑھائی میں پہلا لقص مسائب داخل لگا وقت گزر دا ریا مدت دے بعد ان پتا لقصی دھی ہیں دے پیوکتے بیٹھے مدت دے بعد بابا جی اس دے دل اچھ خیال آیا جو میں بطول دے دھوکھا تے کتاب لکھا تھک گئے اور مقدر دی گا لے اور میں کائنات قربان کر دے ہوا بینکا چیما گرد و نوادہ مجموع اس کتاب لکھی تے کتاب مکمل کر کے نہ انج جوکاری قرآن چیندے چاکے پیرچ جتی لاکے امام اللہ حاکتے علی دے روزے علی پاس سے دھوڑ پیے انہوں آئے ہی نہیں جندی آئے نہ نکلے علی دے روزے تے بوسہ دے کے کتاب بگے کر کے یا علی میں بطول دے دکھا تے کتاب لکھی آئے ان کری جو شام علی دعا کرے میں پڑھ دیتا تُسا سن لیا علی دے روزہ یہ رہے ہیں تڑی حال گیا علی کبر چوبہ حلائن تے وین کر کے پیادن از بہانی تیرا بھلاؤوے اپنے گھر جویں گریہ کر کے تو حطول دے دکھ کتاب اچھ لکھ در یہ شام اچھ روزے نہ دعا کر دی مرحبا 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 حصہ ہی مل گیا مجلس مکمل ہو گئے بھائی شام اچھ میری دھی تے رہے حصہ دی دعا کر دی رہی یہ تے اسفہانی تے جتنے بھی دو کتاب اچھ بطول دے لکھیا یہ بطول دے خالی ولن دا مول نہیں اسفہانی میں کر کل شام نو میرے روزے تے اُس حلی آمین جس لئے میرا روزہ خالی ہوئے مانگ لیں جے بستر تے ماتم کرنے جس لئے میرے ہر میں چھو اور کوئی نہ ہوئے پھر میں تے نو بطول دے دکھ ڈسے سا میں علی تے نو بطول دے دکھ ڈسے سا پھر تے نو پتہ لگ اسی محمد دی تھی کہ ڈی زخمی آئی دو مہرہ لوین جس لئے بھائی حکم کیتا اُس سنو ایک کو شیر میں پڑ سا تے میں اپنے کے بلادے حوالے ممبر کرا مانگ لیں جنہاں جھولی ہیں جنہاں پتر نہیں جیڑا وقت امام نے تائی ان کی تا وہ اگلا دن چڑے آتے وہ وقت آیا پھر بطول دے دکھان دی کتاب چاہی تو رپے علی دے روزے علی پاس علی دے روزے تے آئے جالی تے بوسدے کیا دے یا علی ہونڈا سا اکیٹی زخمی آئی کرلامی بھائی کرلامی بھائی حصہ ہو جاوے روزہ جو کے ساہانی آدھے مولا ہونڈا سا کیٹی زخمی آئی حصہ ہنڈی دوکھے پاسے علی ما نہیں آیا بندہ جنہوے ناوے علی بڑھا روڑنے آماما لتھا ہویا علی کبری چوہہ رہے انتوین کر کے آجیں سنو دکھ زناوا یسرپ دے لوگ اے بورو آئے جینب دیما کو دکھ زناوا یسرپ دے لوگ آئے مہین کر کے روڑی بھائی آئے روڑنے دردہ بھائی جنہو سنت پھاری آئے خالی بھلایا جینب دیما کو مرحبا 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 سوڑا اس تک پار کیتا نے ہاتھ نمدوں میں چھوڑتا بے دارا بہن کے آلیوں کو قیامتا منظرہ آس وحامی آمام اللہ آئے بیٹی نے ستھایا کدھی اس دیوار دے متھا کدھی اس دیوار دے متھا منی جب منگر آیا بیٹھے علی رنہ ترین کر کے آدھے آس وحامی مارنا ویسے میں کیوے ترمدوں نے بک سڑا کیوے برداش کرے سے کن فضل ایسا ہائی ظلم جایا پاسے تو زہرا فرحت میں چایا کن فضل ایسا ترماتم یار غریبہ نے غربت دا صدقہ ہوا صدقہ ہوا دی میں نوکرہ بڑی وہ حانیت مجلس با کے جا مو گئی میری پڑھائی میں دعا پہ دینا علی رنہ ترین کر کے آدھے آس وحامی آ علی کبری جو بہرائی ترین کر کے آدھے کن فضل ایسا ہائی ظلم جایا پاسے تو زہرا فرحت میں چایا کن فضل ایسا ہائی ظلم ڈھایا پاسے تو زہرا آگلی گل چھوڑے آئے آئے غش کھا کے جھڑ پئی لگ دا مر گئی غش کھا کے جھڑ پئی لگ دا مر گئی زیدہ اٹھایا زینب دیمہ کو اللہ اسی بات لگ دا مر گئی زینب دا مر گئی زینب دا مر گئی